کسی بھی بزنس کے اگر ہم اس اکسیس کا راز فائنڈ کرنا ہو تو اس کا راز ہے بزنس موڈل ہم یوزیلی بزنس ماتھر سسٹم اور پروسسس کو بہت سٹیڈی کر لیتے ہیں لیکن جب آتی ہے بات بزنس موڈل کی تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے آنا فیر ہیں سو ہم ابھی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے چاہیں گے بزنس موڈل جو کہ بہت ساری ڈیفرنٹ فیلز میں اپلائے ہوتا ہے سب سے پہلے میں ٹرانزیکشن فری بزنس موڈل ڈسکس کروں گی اس میں ایک بندہ جو ہے یا تو بروکر یا میڈییٹر کے طور پہ موڈریٹر کے طور پہ بیچ میں کام کرتا ہے دو بزنسز یا دو انڈیویڈیوز کو آپس میں ملا دیتا ہے ان کی آپس میں ٹرانزیکشن کروا دیتا ہے یا ان کی بزنس ایکٹیوٹی کنڈکٹ کروا دیتا ہے اور اس کے بحاف پہ وہ تھوڑے پیسے چارچ کر لیتا ہے دوسرا بانڈل جو ہے سیئر سیونگ موڈل اس میں جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے کیسی بھی بزنس کا پیسہ بچانے کے اوپر اس کا سارا فوکس ہوتا ہے لیٹس ہی ہے کہ ایک بزنس کا جو ہے منتلی ایک لاکھ روپے بلا رہا ہے بچھلی کا تو یہ بندہ جا کر اپنی کسی ٹائپ کی مشینری وہاں پہ انسٹال کر دے گا اور ان سے کہے گا کہ ہماری مشینری کی وجہ سے ان کو بلکہ کر کے دکھائے گا کہ اس کی مشینری کی وجہ سے جو ان کا کرائے ایک لاکھ آتا تھا اس کی وجہ سے اب 60 ہزار آنا شروع گیا تو at the end of the day اس نے ان کا 45 ہزار روپے مہینے کا خرچہ بچا لیا تو اب وہ کیا کرے گا اپنی لیے اس میں سے کمیشنری سائٹ کے لیے گا کہے گا کہ 20 ہزار روپے آپ کے اور 20 ہزار روپے میرے تو this is how shared saving model works بات آتی ہے licensing model کی تو اس میں simply جو business ہے وہ اپنا license جو ہے کسی اور business کو دیتا ہے مطلب یہ کہ آپ کا software جو ہے وہ تھوڑے time کے لیے کوئی اور business بستعمال کر سکتا ہے اور اگر آپ جس طرح لیٹ سے کارٹون میں رہنے کی کمپنی ہے کارٹون کی کوئی پروڈیوسنگ کمپنی ہے تو آپ کا جو کارٹون ہے کوئی اور business جائے اپنے bags پہ موگز وغیرہ اور different pops اور بچوں کے twice وغیرہ میں وہ آپ کا کارٹون استعمال کر سکتا ہے without licensing وہ کسی ہر ایک کا جو even کارٹون کریکٹر بھی ہے وہ patented ہوتا ہے تو کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا جیسے میں example دوں گی موٹو پتلو کارٹون کی تو اگر موٹو پتلو کارٹون کے اگر آپ کو بھائر ٹوائس ملتے ہیں یا اس کے پاپس نظر آ رہے ہیں آپ کو کسی پاپس کے اوپر اگر اس کا اشتہار نظر آ رہے ہیں تو it means کہ انہوں نے licensing لیوی ہے اوریجنل پروڈیسنگ کمپنی سے بات آ جاتی ہے آپ کاسپلس موڈل کی تو کاسپلس موڈل میں اگر میں آپ کو example دوں گی کسی بھی بیلدنگی construction کی تو اس کے لیے usually ہم hire کرتے ہیں کسی کونٹرکٹر کو کونٹرکٹر کو hire کرتے ہوئے جب آپ اس کو اس بیلدنگ بنانے کا کونٹرکٹ دیں گے تو وہ آپ کے سامنے چار پانچ بندوں ہر چیز کیلئے choices رکھ دے گا چار پانچ vendors آپ کے سامنے لے کر آئے گا اگر اس کمپنی میں metal لگانے کی بھی استعمال کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ کے سامنے چار پانچ کمپنیز ایسی دکھائے گا جب وہ metal سرناتی ہوں گی چار پانچ industries ایسی دکھائے گا جو کہ سٹیل کی بارٹس بناتے ہوں گے چار پانچ کمپنیز انڈسٹریز جو ہے وہ آپ کے سامنے options رکھ دے گا final decision آپ کے اوپر ہی لائے کرے گا اور آپ اپنی مرضی سے انمیسی کسی ایک payment کر کے وہ والا سامان خرید لیں گے اور آپ کی مرضی کا سامان استعمال ہو جائے گا اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے وینڈر کے وینڈر کے ساتھ connect ہو جائیں گے اور mall fear یا risk کا خطرہ کم ہو جائے گا اور دوگے بازی کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا so cost plus model میں آپ کا advantage ہے وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا cement میں زیادہ rate ملا کر یا ایک خراب اور کمزور building کا structure کھڑا کر کے آپ کے لئے ایک خراب building نہیں بنا سکتا so یہ ایک بہت ہی اچھا اور انوکھا model ہے اچھا ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صرف ایک ہی نہیں بلکہ ایک سے زیادہ business model بھی interchangely کہ وہ بھی business استعمال کر سکتا ہے جیسے کہ overly rate model جو ہے اس میں پیسے جو ہیں over basis پر اپنے جو ہے یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس web developers ہو گئے freelancers ہو گئے graphic designers تو ان کو overly basis پر پیسے دیا جاتا ہے کیونکہ trend جو ہے اور scope جو ہے وہ continuously بدل رہا ہے اب جیسے کہ application developers سے آپ کسی بھی mobile کی application بنواتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ اس میں 10 features جائیں گے لیکن تھوڑے time کے بعد you just realize کہ آپ کو اس میں 10 نہیں 15 features جائیں تو آپ اس کو دوبارہ سے کہیں گے کہ اب مجھے اس کے اندر 15 features add کر دو تو ایسی موقع پر کیا ہوگا آپ اس کو extra charging کے وجہ ہے آپ اس کے ساتھ over decide کر لیں گے کہ جتنے overs وہ کام کرے گا اور جتنی بار آپ کو اپنے design meditating چاہیے آپ اس کے بے حافظ پر اس کو pay کر دیں گے اسی طریقے سے graphic designing میں بھی چلتا ہے اچھا اب بات آتی ہے جب up front plus maintenance model کی تو up front plus maintenance model میں کیا ہوتا ہے کہ up front fees کہتے ہیں اس کو جو پیسہ پہلے لے لیا جاتا ہے جو پیسہ آپ نے services یا product کو بیچنے سے یا خریدنے سے پہلے دے دیا تو up front fees plus maintenance میں کیا ہوتا ہے ایسے model میں up front کے طور پر تو تھوڑے charge لے لیتے ہیں لیکن بعد میں maintenance کی چکر میں اتنا زیادہ پیسہ لے لیتے ہیں کہ ان کا پورا کا پورا بزنس اس پر چل پڑتا ہے میں اگزیمپل اس میں دوں گی ایک آرٹیس کی ایک آرٹیس کیا کرتا ہے پینٹنگ آرٹیس آپ کا ایک پورٹریٹ بنانے لگا اور آپ نے اس کو ٹوٹل اماؤنٹ کو 20% چارج جو ہے وہ پہلے لے دیا تو وہ کیا ہو جائے گا وہ آپ کا up front fee کہلائے گا لیکن جس ٹائم پہ آپ نے اس کو پورٹریٹ جب آپ کا سارا پینٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے جب اس کو ٹوٹل فیس پے کر دی تو وہ آپ کی ٹوٹل کاؤس اور اس کی ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے سو کنزیومیبل کنزیومی میں وہ لڈل کیا ہے کنزیومیبل پروڈکٹ سارے وہ ہوتے ہیں جو کہ کنزیوم کر لی جائیں استعمال کر لی جائیں اس کے بعد اس کا فردر کوئی استعمال نہ رہے جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی تو کنزیومیبل بارل میں کیا ہوتا ہے کہ لیٹسے میں آپ کے ایک سیمپل دیتی ہوں آپ نے ایک مشینری خرید دی کافی بنانے کی جو کہ آئی لیٹسے دیر دو لاکھ روپے کی مشینری آگئی کہ وہ یوزیلی بہت مہنگی ہوتی ہے آپ نے وہ مشینری جا کر انسٹال کر دی کسی بھی ہوتل کے سامنے اور آپ نے کہا میں اس میں کیٹ کافی ٹی گرین ٹی سوپ ٹومیٹو سوپ اور اس طرح کے آپ نے بہت مزے مزے کے آئیٹمز کر دی جو آپ آفر کرنے والے کسٹومرز کو آپ نے اب اس لوگوں سے نہ تو مشینری چارج لی یا اس ہوتل والوں سے نہ ہی یا آپ نے ان کو لیپل چارج لیا اور نائی سروس چارج لیا اب آپ نے کیا کیا آپ صرف پیسے اکھ لے رہے ہیں اپنے انٹ کر رہے ہیں ان کسٹومر سے جو کسٹومر آپ کا 20 روپے کا سوپ یا 20 روپے کی کافی یا 15 روپے کی ٹی خرید رہے ہیں تو کیا اس سے آپ کا مشین کا خرجہ پورا ہو جائے گا نو سو ایسے میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کا سارا فوکس ہی ہوتا ہے کہ کسٹومر زیادہ سے زیادہ دوبارہ سے دوبارہ آپ کے پاس ہے کسٹومر کو زیادہ ٹائم انگیج کرنا آپ کا مین مقصد ہوتا ہے سو ایڈ تا اینڈ آو دے آپ کا جب نیت پروفیٹ کیلکلیٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس میں کافی اچھی خاصا پروفیٹ اور منافع کما دیا ہوتا ہے جو آپ کا یوسیر بیسٹ یوسیج بیسٹ موڈل ہوتا ہے یہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ فالو ہو رہا ہے انٹرنیٹ وغیرہ کی اگر آپ لوگ دیکھیں تو سٹریٹیجی یہی ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے یوسر کو جتنا یوسر جو ہے انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے اس کے چارجز لے لیتے ہیں لیٹسے آپ نے یو فون کا ایٹ ایم بی نیٹ لیا ایٹ ایم بی نیٹ استعمال کیا تو آپ اس کے پانچ سو روپے دے دیں گے لیکن اس کے بحاف پر اگر ہم لوگ چاہیں ہمارا یہ براڈ بینڈ والا پی ٹی سیل نیٹ تو یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پروائید کرتا ہے تو یہ ایک فلات رڈ چارج کرے گا آپ سے یوسیج بیس موڈل کی ایک اگزیمپل ہمارے پاس امیزون ویب سرویس کی ہے یہ آپ کو کلاوڈ سرویسز پروائید کر دیتا ہے کسی بھی انڈیویجال کو یا کسی بزنیس کو تو جتنا بزنیس کوئی انڈیویجال اس میں سپیس آکوپائی کر دے گا اس کے اکارڈنگ ان کو پیسے دے دے گا اور ایک اور اگزیمپل میں آپ کی اس کی دیتی چلوں تو اگر آپ لوگ انہیں الیکٹرسیٹی کو دیکھا ہو تو رات کے ٹائم ہمارے آٹھ بجے سے بارہ بجے تک الیکٹرسیٹی کے چارجز انکریز ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ اس ٹائم پر رش آر ہوتا ہے اور ہمارے پاس کسٹمرز زیادہ ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ بیٹھ کر اس ٹائم پر فارغ ہوتے ہیں گھروں کو آئے ہوتے ہیں ٹی وی لگاتے ہیں اور بجلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ اپنے گراف کو بہرابر رکھنے کے لیے الیکٹرسیٹی کے چارجز بہائی کر دیتے ہیں تاکہ لوگ بجلی کو کم استعمال کریں اسی طرح آجاتا ہے ہمارے پاس اپلیٹنگ اور مینٹیننس موڈل تو اس میں یہ زیادہ تر فیکٹریز کمپنیز آفیسز اور ہاؤسنگ سسائیٹی میں اپلیکیبل ہوتا ہے یہ موڈل کیونکہ وہاں پہ بڑی بڑی مشین میں ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے لیے ان کو ایک ایک ایکسپرٹ بندہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایکسپرٹ بندہ کیا کرتا ہے وہ آتا ہے اور وہ اس کا ٹارگٹ ہی ہوتا ہے کہ اس نے ان کی پروڈکشن کاسٹ کو کم کرنا ہے اور پروڈکٹیویٹی کو بڑھانا ہے اور ان کا ریزلٹ بہت اچھا لے کر آنا ہے اور ان کا آؤٹکم بھی اسی طرح اس نے بہت بہترین لے کر آنا ہے تو اس کا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بزنس کا خرچہ بچائے اور اس کی پروڈکٹیویٹی کو بڑھا دے تو اس کی اس کی آتا ہے سوپروڈیوزن کر رہا ہے اور اپنے سپروڈیوزن کی ہی پیسے لے رہا ہے اس成aque پھر ہمارے پاس آتا ہے ٹیمپریری ایسس مال learners نام سے ہی بتا چلتا ہے کہ ہم تھوڑی سی ٹیمپریری طور کیلئے کسی کو ایسس دے دیتے ہیں اپنے نیٹ ورک پر نیٹوک یعنیٹ یعنیٹ روزان جو کہ روزان رات کو نو بجے بیٹھ کر ان کی نیوز دیکھتے ہیں اور اس کے بیچ میں اگر وہ چلا دیتے ہیں اشتہار جامع شیری کا تو وہ اپنے یوزرز جو ہیں اپنے کسٹومرز جو ہیں وہ جامع شیری والوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس ٹائم پر تو تیمپریٹی ایسیس موڈل میں جیو نے اپنے کسٹومرز کو شیئر کر دیا تھوڑے ٹائم کے لیے جامع شیری والوں کے ساتھ تو ایسے بزنس میں ایک بزنس دوسرے بزنس کے ہلپ آؤٹ کرتا ہے اپنے کسٹومرز وغیرہ کو شیئر کر کے یہ ٹویلز جو ہیں میں نے بزنس موڈلز آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی انٹرسٹنگ لگتا ہے تو اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ کریں اور پھر ہمارے پاس آتا ہے ڈسٹریبیشن فرانچائز موڈل جو کہ پورے ایسے بزنسز جو کوئی گلوبلی کام کر رہے ہیں ان میں چلتا ہے جیسے اس کی بڑی ایکسیمپل ہو میک ڈانالز اور کی ایف سی کی میک ڈانالز و کی ایف سی کی فرانچائز آپ دیکھیں تو آپ کو دنیا پھر میں کہیں پر بھی ملیں گی تو کیا ان کی فرانچائزز وہ لوگ خود چلا رہے ہیں ان کی مدر کمپنی چلا رہے ہیں ان کی فرانچائزز جو ہیں وہ وہیں کے لوکل لوگ وزنسمنٹ چلاتے ہیں لیکن رولز اور ریگولیشنز وہ مدر کمپنی کی ہی فالو کرتے ہیں سو یہاں فرانچائزز سبسکرپشن موڈل کی جب بات آتی ہے تو ان کا سارا فوکس یہ ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کسٹرمر کو فور دہ لانگ پیرد آف ٹائم اپنے ساتھ انگیج کرنا سبسکرپشن کے طور پر ہر منتھلی یا انیمیلی بیس پر اپنے کسٹرمر سے پیسہ لیتے ہیں اور جب کسٹرمر کی سبسکرپشن ختم ہو جاتی ہے وہ پیسہ نہیں دیتا تو اس کی سبسکرپشن ختم ہو جاتی ہے اس میں سب سے بڑی اگزمپل میں آپ کو دوں گی نیٹ فلکس کی جیسے نیٹ فلکس آپ سے ہر منتھ اپنی سرویسز پروائیٹ کرنے کے لئے چراجز لیتا ہے اور جب آپ پیسے نہیں دیں گے انکہ آپ کی سبسکرپشن ختم ہو جائے گی